اب یہ پاکستان میں سمجھا جائے کہ انتخابات میں کامیابی الیکٹیبلز کے بغیر ممکن ہی نہیں رہی یہ بیمار سیاست کو یہ الیکٹیبلز کے سٹیروائڈز لازمی چاہیے دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے آج سے دو سال پہلے نہیں تھی مسلم لیگ نون کی وہ سیچویشن اس وقت سیچویشن کئی اور جا رہی تھی اب جو سیچویشن ہے اس وقت دو اور ڈائے والی سیچویشن ہے مسلم لیگ نون کے لیے کیونکہ ایک کنڈیوسیف انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور اگر الیکشنز میں اگر وہ ایک سٹیپ بھی غلط رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی سیچویشن بن جائے گی اور جب سولہ ماہ کی حکومت بالکل ٹھیک ہے سب کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب was calling the shots سب کو پتا ہے کون ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا مسلم لیگ نون تھی سب کچھ ساروں کے سامنے اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے اس وقت جو بھی سٹیپ لینے کی کوشش کی جائے آپ نے دیکھیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ایک سروے کرایا جا رہا ہے باہر سے فرمز انگیج کی جاری ہیں فرمز آ رہی ہیں یہاں پہ اور وہ ان کو جناب بتا رہی ہیں کہ how they should go for election اس میں جو electables کی جو بات سامنے آئی ہے they have done a survey وہ سروے جو ہے وہ باہر سے جو آ کے کیمپین چلانے کے لیے جو فرم انگیج کی گئی ہے انہوں نے سب نے ان کو بتایا ہے کہ this is how you should go about it اور وہ سروے انہوں نے کر کے دیئے ہوئے ہیں so they are following the footsteps of you know American جیسے elections لڑے جاتے ہیں ان کو follow کر رہے کی کوشش کر رہے ہیں ملکہ ٹھیک ہے لیکن امریکہ میں ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ویسٹ میں ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن الیکشن الیکشن ہی ہوتا ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو اب ان کو اگر الیکٹیبلز جو ہے اگر ان کو نہیں ملتے تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور یہ حکومت اگر نہ ملا سکے نہیں الیکٹیبلز کیسے نہیں ملیں گے رانہ صاحب آپ دیکھیں ایمکیم خود چل کے آتی ہے پھر باپ کی بھی آپ انٹینشنز دیکھ رہے ہیں پیپس پارٹی میں جو گئے بھی تھے وہ بھی وہاں سے واپس آ گئے تو سمجھ تو آ رہی ہے کہ الیکٹیبلز کس سے جا کے ملیں گے دلو جان سے جو کہہ رہو نا کنڈیوسیو انواؤرمنٹ ان کے لئے بنی ہوئی ہے جو کنڈیوسیو انواؤرمنٹ جب بنی ہوئی ہے یہ لاؤگ لیسٹنگ نہیں ہے رانہ صاحب کنڈیوسیو انوائرمنٹ کو نہیں میری گزاری سنویے کنڈیوسیو انواؤرمنٹ ان کے لئے بنی ہوئی ہے باقی محنت ان کو جو کرنی پڑ رہی ہے ٹھیک ہے لانگ لاسٹنگ نہیں ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو لیکن ابھی جس طریقے سے یہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس میں اگر یہ اپنا ہنوک نہیں کرے گی مسلم لیگ نون تو ان کے لیے سیچویشن بنے گی جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ باقی جو فٹ ورک ہے وہ تو انہوں نے خود کرنا ہے انوائرمنٹ دے دی گئی اس میں کھیلنا کس نے ہے نون لیگ نے تو اگر نون لیگ نہیں کھیلے گی انوائرمنٹ آپ کے سامنے اگر پھر بھی آپ ڈیلیور نہ کر سکے پھر بھی آپ سیٹیں نہ نکال سکے تو اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکیں گے اس لیے اور ویو جو چلی ہوئی ہے جو ایک یہاں پہ پریسپشن بنائی گئی ہوئی ہے اس کو بھی ذرا مدنظر رکھے کہ اس پریسپشن کے ساتھ جو ووٹر ہوتا ہے اور جو لوگ یہاں پہ ٹکٹے لینے والے ہوتے وہ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں آپ نے دیکھا تھا تھا تھوڑی سی یہاں پہ پریسپشن بنی تھی پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے جناب واری آ جوے تو سارے اس طرف چل پڑے تھے لیکن جب پتا چلا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ان کو چھوڑ کے نون کی طرف چل پڑے تو یہ پریسپشن بھی بنائی جاتی ہے پریسپشن بنی بھی ہوئی ہے تو اس میں اگر یہ اپنا ہمورک نہیں کریں گے نون لیگ والے تو یہ سیٹیں نہیں نکال سکیں گے مجھے یہ جانا ہے آپ سے رانہ صاحب کہ ایسا کیا ایڈ کیا جائے بیانیے میں جس سے یہ لادلے کا تاثر کسی طرح ختم ہو دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے یہ اور میاں صاحب بھی اس کے بارے میں بہت کنسرڈ ہے کہ جناب ان کو کنگز پارٹی اور پھر جناب لادلہ اور یہ سارے لفظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیگ ان کے اوپر سے اتر جائے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر جب آئے تھے میاں صاحب اور اسی دن اگر دو تین روز کے لیے بھی ڈیٹینشن میں چلے جاتے تو یہ پریسپشن نہ بنتی نمبر ون نمبر ٹو اب جو سیچویشن ہے اس سے اس ٹیگ سے کیوں نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے دیکھیں اس وقت جو ہے ایز اف ناؤ ایز اف ناؤ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بنانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے مین مسئلہ یہ ہے اور جو ایکچول گیم ہے وہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ حکومت کے اندر رہ کے اس میں سروائیف کرنا ہے ہم that is the main thing اب وہ سروائیول جو ہے حکومت کے اندر رہ کے maximum survival جو ہے maximum period کے لیے survival جو ہے وہ گیم ہے ایکچول اب اس میں اگر یہ ٹیگ لگا رہے گا تو اس کی جو حکومت کے ٹائم ہے وہ کم ہوتا جائے گا so وہ اگر ٹیگ سے ابھی نکل جائیں گے تو situation different ہو جائے گی اگر لیکن ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی کافی ٹائم ہے elections تک لیکن اس میں وہ جو چیز تھی کہ وہ آ کے detention کی طرف چلے جاتے دو تین روز detention میں رہتے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اپنے گھر میں ہی رہ لیتے اور وہ اس میں situation different ہو جاتی لیکن اب جو ہے ذرا تھوڑا سا زیادہ leg work کرنا پڑے گا میاں محمد نوازشریف صاحب کو اور اس میں زیادہ کام کرنا پڑے گا اور زیادہ perception change کرنے کے لیے strategies evolve کرنی پڑیں گی بیانیاں ابھی تک نہیں بن سکا بیانیاں is not there اچھا party بھی چاہتی ہے کہ ایسا بیانیاں ہونا جو آپ buy کریں party بھی چاہتی ہے ایسا جو نوازشریف صاحب چاہتے ہیں دیکھیں جی party نے کیا but best to be very honest party تو جو ہے دو چار لوگوں پہ ہوتی ہے اور ساری parties ایسی ہی ہوتی ہے لیکن میاں صاحب جو ہے basically جو بناتے ہیں جو بھی strategy بناتے ہیں وہ ان کی اپنی ہوتی ہے ہاں دو چار لوگ اس میں matter ضرور کرتے ہیں وہ اپنی input ضرور دیتے ہیں لیکن main جو the buck stops with میاں محمد نوازشریف صاحب وہ فیصلہ آخری جو ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے so چلیں the buck stops with rana صاحب but he is trying to he is trying to make it he is trying to make it